السلام علیکم ایرمان تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ریسپریٹری میڈیسن میکر ٹوپک which is your tuberculosis. سب کچھ پڑھا گئی آپ لوگوں نے صرف یہ کہ اس کو ریفائن کر لیتے ہیں اس سے صحب سے جیسے ہمارے قویسچن آتا ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سینیاریو کو ڈائب موس کیسے کرنے ہیں. اگر ہمارے پاس یہاں ریسپریٹری میڈیسن میں کوئی سب سے نون سپیسیفک سینیاریو آتا ہے اب میں آپ کو آسان ترین لفظ ہوئے گا. نون سپیسیفک کا مطبع ہے کہ آپ کو دو باتیں بتا کے کہیں گے کہ بتاؤ یہ کیا ہے تو وہ ٹی بی کا ہوتا ہے. مطبع آپ کے پاس ایک پیشنٹ پریزنٹ کیے جو کہہ رہے کہ اسے چھ مہینے سے ہلکا ہلکا بخار کبھی کے باہر رہتے ہیں اور اس کو ساتھ جسم میں درد ہے اور پروڈکٹیو کاف ہے. بتائیں کیا ہے اب یہ انتہائی نون سپیسیفک قسم کے سیمٹمز ہیں ہلکا بخار اور ذرا سے پروڈکٹیو کاف ہونا تو وہ پتب کچھ بھی ہو سکتا ہے نا تو اس طرح کا ویک ترین سیمٹم جائے نا ہمارے پاس وہ ٹی بی کلوسیس کا ہوتا ہے. آجا جب آجا جاتے ہیں اس کی پیشنٹ پر ویسے تو پیشنٹ کا کو خاص تعلق نہیں ہے لیکن کہ جائرہ آپ کو اتنا سا نوہاو تو ہونا چاہیے نا کہ اس میں ہو کیا رہوتا ہے آپ سے بیگا میں کوئی خوش لیا آپ کی امیسیتیو زیادے تو آپ کو باتا ہی نہ ہو. تو اس ٹی بی جو آپ آپ کا رسپیریٹری ڈوپلٹ ہے نا یہ جب دوسرا اگر ایک بندہ اس کو ٹی بی اور اس کا رسپیریٹری ڈوپلٹ دوسرا بندہ غلطی سے انہیل کر لیتا ہے یا پھر وہ رسپیوٹم اس کا جس بندے کو ٹی بی تو اس کا سپیوٹم نہیں گیرتا ہے اور وہ پڑا گیا تو یہ ٹی بی ہی یہ جو میکو بیکٹیوم ٹی بیکٹیریا ہے نا اس کے اندر اتنی ملٹی ہوتا ہے کہ یہ درائیڈ سپیوٹم میں بھی زندہ رہتے ہیں کسی بندے نے تھوکا اس بندے کو ٹی بی تھا وہ بچارہ جو بھی اس کا سپیوٹم تھا وہ جن گیا اس جگہ پے وہ ڈرائے بھی ہو جائے گا تو بھی ٹی بی کا جو بیکٹیریا ہے زندہ رہے گا اس کے اندر اس کے اندر اور وہاں سے آگر یہ کہ کسی اور بندے کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ جا کے انفکشن کر سکتا ہے تو یہ بات یاد ہے تو بیکٹیوم دبائے کروزس اس اپاپلٹ تا انفکشن اور میکوکرین بوویسٹ ہے اس کو بھی ہم ٹی بی ہی کہتے ہیں اور یہ وہ ہوتا ہے جو کہ انسٹریلائز ملک سے ہو جاتا ہے دودھ کی وجہ سے ہونے والے انفیکشن ہوتا ہے لیکن پہنے یہ بوویسٹ بہت زیادہ تھا زب دودھ کو بال کے استعمال کرنا اور دودھ کو سٹریلائز کرنے کی پریکٹسز کم تھی اب یہ بہت کم ہے اب یہ ہی والے جاتا پیتر جانسز کو جس طرح ہوتا ہے کہ یہ بیکٹیریا اندر جاتا ہے بووڈی کے تو یہ لنگز کو سب سے پہلے انفیکش کرتا ہے موسٹ کومن سائیٹس کی لنگز ہی ہیں ایکسٹرا پلنری ٹی بی بھی ہوتا ہے بہت ساری اورزہ کو ابھی ٹی بی انفیکش کر سکتا ہے لیکن موسٹ کومن سائیٹس لنگز لنگز کے جا کے انفیکش کرنے کے بعد یہ ایک دم سے شون ہی ہوتا بڑا ہستہ ہستہ کر کے یہ پہلے بوڈی کی ایمیونٹی کو ایکٹیویٹ کرتا ہے میکروفیجز آتے ہیں وہ لمبی کہانی ہے مطلب بیچ میں آپ نے ساری پتھولوجی میں پڑھی ہوگی میں ساری کہانی نہیں دوبارہ کری لیکن ذرا موٹی سے اگر بات کریں تو لنگز میں گیا لنگز میں اس نے بوڈی کی ایمیونٹی کو ایکٹیویٹ کیا وہاں پر میکروفیجز آئے میکروفیجز اب زیادہ سے بات ہے یہ میں نے کہا ہے یہ ایکیوٹ ایکیوٹ زیادہ کام نہیں کرتا ہے یہ زیادہ رام رام سے کرتا ہے کرونک آگئے میکروفیجز میکروفیجز جہاں وہی سے لڑتے لڑتے کچھ مر جاتے تھے کچھ نہیں لڑ پاتے تھے کیونکہ یہ بیکٹیریا بہت بڑا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دو تین میکروفیجز جھڑ کے اپنے آپ کو بڑے میکروفیجز میں کنورٹ کر دیتے ہیں جس کو ہم جائنٹ سیلز کہتے ہیں خوان کے پھر فارج کو گیش آئے کے پھر ہے اس کی وجہ سے روح میں درد ہیںvagفیران سے کی طلب他是 جائنٹ سیلز ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ مزید جب یہ سارے چیزیں اببتے واپس ان کی لڑائی چل رہی ہے بیکٹیریا کی اور میکروفیجز کی اور یہ سائے ایک اگریگیشن بنا لیتے ہیں ایک جگہ پہ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب میکروفیجز کسی چیز کو اپنے اندر انگلف نہیں کر پاتے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر یہ میرا بیکٹیریا ہے تو میکروفیجز کو سراؤنڈ کر لیں گے کہ وہ چیز اسی جگہ پر کنٹین رہے اور باقی ایریاز میں پھیل کے مزید انفکشن نہ کریں میکروفیجز کی عادت ہوتی ہے کہ یا تو وہ چیز کو اپنے اندر انگلف کرتے ہیں نہیں کر پاتے تو اس کو سراؤنڈ کر لیتے ہیں تو اس کیس میں ہی ہوتے کہ بیکٹیریا کو نہ سراؤنڈ کر لیتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو لیئرز بن جاتی ہیں ایک لیئر ہوتی آپ کے لائنگ ہیں جو جائنٹ سے اس کے لیئر ہوتی ہے لنگ تھا اور لنگ کے ایریا میں یہ سب کچھ اکھٹھا ہوکے اس نے پورا مینڈی کا ڈیزائن در بنا لیئے اس کا مطلب یہ کہ یہ لنگ کا ایریا تو ہو گیا خراب اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس ایریا میں کنسولیڈیشن ہو جاتی ہے اور جب یہ پورا پورا ایک ایریا ایک فوکس بن جاتے ہیں اس فوکس کا نام ہے گھونڈ فوکس ٹھیک ہے یہ آپ کا ایم سی کیوں میں ابھی تک آتا ہوتا ہے میڈیسن میں بھی آتا ہے اور جب ہمارے پاس بیکٹیریا کی اس کی بڑی انوالفمنٹ ہوتی ہے کہ یہ سب سے پہلے آپ کے لیمف نوڈز میں جاتا ہے مطلب اس کی اگر ایکسٹر پلندری سائٹ کوئی ہے جہاں پر یہ جانا پسند فرماتا ہے تو یہ بیکٹیریا کی فیوریٹ اینڈ فرسٹ ایکسٹر پلندری سائٹ ہے تو وہ لیمف نوڈز ہیں اور ظاہر ہے لنگ میں ہے تو سب سے قریب دو طرح کے لیمف نوڈز ہیں جب ہمارے پاس یہ ایک لنگ میں پورا گھون فوکس بنا لیتا ہے اور اس کے بعد یہ لیمف نوڈز جو لوکل ہیں ان کو بھی انوالف کر لیتا ہے ادھر بھی جا کے کہتے ہیں ادھر جا کے سپوریٹ کر دینا مطلب ادھر جا کے بھی انفیکشن کاؤز کر دینا تو ہمارے پاس اس پورے ایک جو کمپلیکس بن جاتا ہے جس میں ایک گھون فوکس ہے اور انفیکٹڈ لیمف نوڈز ہیں اس کو ہم کہتے ہیں رینکیز کمپلیکس اور یہ بھی آپ کا ایم سی کیو کا کوسٹین ہے ٹھیک ہے رینکیز کمپلیکس ہمارے پاس بیکٹیریا اور اس کی لڑائی چلتی ہی رہتی اگر ہم انٹی ٹی بی ڈرگز دیں گے تو زائرہ بیکٹیریا کنٹین ہو سکے گا ورنہ یہ پھیلتا جائے گا اور پھیلتا ہی جائے گا اس کو کسی حد تک کنٹین کر سکتے ہیں لیکن روک نہیں سکتے پورا پورا یہ بہت زیادہ انفیکٹنگ ہوتا ہے جب ہمارے پاس آپ سوچیں کہ ایک جگہ جہاں پر ایک نیکروٹک سینٹل بن گئے ایک ایک بھون فوکس بن گئے ہماری بوڈی ساری زندگی تو اس فوکس کو بنا کر نہیں رکھے گی آہستہ آہستہ ڈزولو آؤٹ ہوتا جاتا ہے نیکروسز ہوتا جاتا ہے جب اس کا نیکروسز ہوتا ہے تو یہ جگہ کیوٹی بن جاتی ہے پھر اس کو کہتے ہیں کیوٹیشن ہو گیا تو ہمارے پاس ٹی بی کے پیشنٹس کو اکثر ہم کہتے ہیں ان کے اندر اگر لنک آپ دیکھتے ہیں شیڈو باد میں بھی تو بہت پرمننٹ ڈیمیجز آپ کو نظر آتے ہیں مطلب اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہت لمبے عرصے تک نظر آتی ہیں بہت دیر سے ہیل ہوتی ہیں تو یہ ہوتی ہے اس کی تھوڑے موٹی موٹی سی پیتھو جانسز اس کو میں ڈیٹیل میں وہی چیز آپ کو کراؤں گی جب کہ ان کوئی پیشنز بھی زیادہ آتی ہے باقی آپ کے سمجھنے کے لئے اس میں میں نے کوئی ڈیٹیل میں نے کہا ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو پھر میں آپ کو ایک ایک چیز بتا دی کہ لینگ ہند سے اس کیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس اب آتے ہیں جو کلینکل فیچرز یعنی پیشنٹ کس کس طرح پرزینٹ کر سکتے ہیں پلنری فیچرز ہوتے ہیں اگر اس کو صرف لنگ تک ڈیزیز لیمیٹی ہے پھر ایکسرا پلنری فیچرز ہوتے ہیں کہ وہ لنگ سے باہر اور باڈی کے ایریا میں جس کو پہلی بار زندگی میں ٹی بی کا انفیکشن ہوئے اس کو پہلی بار زندگی میں ٹی بی کا انفیکشن ہوئے اس کو ہم کہتے ہیں پرائیمری پلنری ٹی بی جس کو لنگ میں انفیکشن ہوئے اور زندگی میں پہلی بار ہوئے اس کا جو ٹپیکل سمٹمز ہوتے ہوں یہی کہ میں آپ کو بتایا ہے کف بچ سپیوٹم ہے جو آہستہ آہستہ ڈیویلپ ہوئی اور ساتھ لوگریڈ فیور ہے نائٹ سویٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں دن کو بخار چڑھ جاتے ہیں اور رات کو چانک سے بخار جو بجلتے ہیں تو بندے کو پشلینا آتا ہے تو کہتے ہیں کہ رات کو مجھے بہت زیادہ پسینہ آتا ہوتا ہے نائٹ سویٹس مطلب اتنا پسینہ آتا ہے کہ میں گیلا ہو جاتا ہوں یہ ہوتی ہے اس کی کنڈیشن مطلب ٹی بی کے پیشن کیلی ہے تو آپ کے پرائیمری پلنری ٹی بی کا پیشن ہے وہ اس طرح سے پیشن کرے گا جو ملری ٹی بی ہوتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس بیکٹیریا لنگ میں تو انفیکشن کیا ہی کیا اور اب وہ بلڈ میں بھی پھیل گئے اور بلڈ کے بلڈ بورڈ انفیکشن ہو چکے بلڈ میں صرف ٹی سیمیا اس نے گئے دیا ہے اس کی وجہ سے لنگ میں بھی جائے سے یہ بات ہے کہ وہ ایک جگہ پر لیمٹیڈ نہیں تھا لنگ میں بھی اس نے پورا لنگ کو پورے پورے کو انفیکشن کیا ہوتا تو ایسے میں جو ملری ٹی بی ہوتا ہے بیج آپ کو کس طرح نظر آتا ہے ایسے چھوٹے بیج ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو جب ہم لنگ کچھلے کرتے ہیں تو اس میں ملٹ سیڈ کی طرح پورا لنگ نظر آئے گا ایک بھی اور دوسرا بھی اور کیا ہمارے پاس جب ملٹ سیڈ کی طرح لنگ نظر آئے گا تو اس میں بہت چانس ہی ہوتا ہے یہ بیکٹیریا وہ ہے جس کو میکروفیجز کنٹین نہیں کر سکے کوئی ایک گھون فوکس طرح چیز نہیں بنی پورے لنگ کو اس نے خراب کر دیئے اس کے ساتھ اب بلڈ میں بھی پھیل گئے اس کو کہتے ہیں آپ ملری ٹی وی اس میں اب آپ کو سیسٹیمک فیچر یعنی فیور نائٹ سویٹس ، مائل جیاز ، ارتریل جیاز مائل جیاز کا مطلب ہے جوائن پین مائل جیاز کا مطلب ہے مسل پین اور فٹیگ ہو جانا بہت زیادہ انوڈیکسیا ہو جانا ویٹ لاؤس ہونا اور زیادہ کف اس کے زیادہ ہیڈک بھی بلکہ سر جلگی جتنے سسٹیمک سمٹمز ہیں وہ ملری ٹی بی میں بہت زیادہ آتے ہیں جو کہ شو کھٹا ہے کہ سسٹیمک ڈیزیز ہے کف اور سپیوٹم ہوگا لیکن اس سے زیادہ اس کو سسٹیمک فیچرز ہوں گے پھر آج آتا ہے آپ کا پوسٹ پرائیوری پلمری ٹی بی یہ وہ ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ تھا جو پہلے اس کو یا تو کبھی زندگی میں ٹی بی کا انفیکشن ہوا گیا جو اس کو ٹھیک ہو گیا تھا اور اب اس کو دوبارہ سے ہو گیا چار سال پہلے ٹھیک ہو گیا تھا چار سال بیج میں ٹھیک رہا اب دوبارہ ہو گیا یا پھر یہ کہ ایک بندہ ہے جس کو پشنے سال ٹی بی کا انفیکشن ہوا تو اس نے چھے مہینے دوائیاں تو لیں لیکن اس کا ٹھیک نہیں ہوا تھا یا اس نے دوائیاں ہی تین مہینے لیں تو کیا ہوگا کہ اب اس کو دوبارہ سے ہو گیا اس کو دونوں کے کیسز کو ہم پوسٹ پرائیوری پلمری ٹی بی میں ہی شامل کرتے ہیں اچھا پوسٹ پرائیوری پلمری ٹی بی سے بہت زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ یہ نا آپ کا آتا ہوتا ہے سینیریو کہ اب پیشنٹ پیزینٹٹو یو یہی والی بات ہے کہ فیور ہے لوگریڈ فیور نائٹ سویٹس اور ویٹ لاؤس ہے اور ساتھ نون پردکٹیو کف ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہی واس دیاغنوز ایز ایز ٹی بی کیس آلموست وہ کہتے ہیں نائن مہینے اس نے دوائیاں کھائی تھی اور اس کے بعد اس نے دوائیاں چھوڑ دی تھی ٹھیک ہے اب بتائیں اس کو کیا ہوا ہے تو زہر سی بات ہے ایسے لوگوں کو پوسٹ پرائیوری پلمری ٹی بی ہوتا ہے تب ایک بار ہے کہ وہ دو سال پہلے ٹی بی کا کیس ڈائیگنوز ہوا تھا اور نو مہینے اس نے دوائیاں کھائی تھی اور اب وہ دوبارہ سے اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو اب بتائیں اسے کیا ہے تو تب آپ نے پوسٹ پرائیوری پلمری ٹی بی لکھنا ہے اب یہاں پر آپ نے اس کو ڈیفرنشیٹ کرنا ہوتا ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ برانکیک ٹیسس ایک کنڈیشن ایسی جو کہ ہو رہی ہوتی ہے اکثر انفیکشن کے بعد اور وہ بھی اکثر ٹی بی کے بعد ہوتی ہے اس کے سینائریو میں بھی آپ کو مشہو یہی بتاتے ہیں کہ ایک پیشنٹ ہے جس کو پہلے ٹی بی کا انفیکشن ہوا تھا اب ان دونوں کا ڈیفرنشیٹ ایسے کرنا ہے کہ پوسٹ پرائیوری پلمری ٹی بی جب ہوگا تو جو کرنٹ سیمٹمز ہوں گے پیشنٹ کے ابھی والے سیمٹمز اس سے پہ صرف فیور نائٹ سویٹس ویٹ لاؤس انریکزیا لو گریڈ فیور اور اس قسم کے ہوں گے لیکن برانکیک ٹیسس کے جو کرنٹ سیمٹمز ہوتے ہیں ان میں لازمی طور پر کوپیس اماؤنٹ اف سپیوٹم پردکشن اور لازمی اماؤنٹ اف ایکسپیکٹوریشن یعنی بہت زیادہ ریشہ بنتا ہے بہت زیادہ نکلتا ہے اور خاص پوچچر میں تو بہت ہی زیادہ آتا ہے ریشہ یہ برانکیک ٹیسس کا ٹیپیکل سیمٹم ہوتا ہے جب یہ آئے گا تو آپ نے اس کو کہنا ہے پوسٹ ٹی بی برانکیک ٹیسس لیکن اگر سیمپل لوگ ریڈ فیور ہے پردکٹیو کاف ہے اور انہیں نہیں کہا کہ کیوں پیس اماؤنٹ اف سپیوٹم ہے تو سیمپل پوسٹ پرائیمیری پلمری ٹی بی ہے ٹھیک ہے آپ کو ڈیاغنوسس بنانا ہی میلی آنا سے یہ باقی تو ساری بک کی جو باتیں ہیں اس میں یہ ہو جاتے اس میں وہ ہو جاتے وہ کوئی بھی نہیں پوچھتا ڈیویڈسل میں آپ ٹی بی کھول کے دیکھیں اتنا لمبا ٹاپک آپ کو لگے گا کہ دیکھ کے ڈر لگ جائے پہلے دور میں کہ سارا پڑھنا ہے سارے ہی ساری باتیں پڑھ لیں بے شک اچھی بات ہے لیکن میں بتا لوں کہ ڈیاغنوسس بنانا ہی جو مین تنگ اس کے بعد اس کو آگے میلیج کرنا ہے اچھا ایکسٹرپلنری سائٹس جو ٹی بی کی ہیں سب سے کامن لیمپ نوڈز ہیں یہاں جب نے لیمپ اڈینائیٹس کر جیتے ہیں یہ بھی کوئیسٹن آتا ہوتا ہے اور لیمپ نوڈز میں بھی کون سے زیادہ کامن ہے سروائیکل اور میڈیاسٹینل موسٹ فیبریٹ ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس جوگلے والے ہوتے ہیں مطبع نیچے انگوائنل جارے جائیں یا پھر آپ کے سپراکلیوکلر یا کوئی اور ہے اسیلیم فلوڈز میں یہ جب چلا جاتا ہے تو میں آپ نے کہا کہ اس کو رینکیس کامپلیکس کہتے ہیں اتنی باتیں اس کے لئے کافی ہیں پھر آپ کے پاس جیئے ٹی بی جو انفیکشن ہے یا آپ کے گیسٹر انٹیسنل ٹریک کو بھی انوڈز کرنا اس کی بڑی ہی دل کی خوبصورت بات ہے ایک سر آپ دیکھیں گے میڈیسین کا وارڈ اگر آپ جائیں گے وہاں پر آپ دیکھیں گے یہ بڑی کومن چیز ہے جی ایٹ میں ٹی بی ہونا اس میں ڈائگنوزز کرنے کا طریق بنانے کا طریق ہے کہ اپر جی ایٹ ٹریک کو زیادہ انوڈ نہیں ہوتا مطلب اسوفیگس ٹرمک وغیرہ اکسر سپیر رہتے ہیں زہتر ہی انوڈز کرتے ہیں آپ کا ایلیم اور سیکم کو ایلیو سیکل جنکشن خاص طور پہ اور اس کی وجہ سے کہ آہستہ آہستہ آپ کا پیشنٹ کی وہ جگہ سویلنگ ہوتی چاہتے ہیں کیونک یہ ظاہر ہے ہوگا یہ وہاں پر جب جائے گا بیکٹیریا وہاں پر بھی میکروفیجز کو ایکٹیویٹ کریں گے وہاں پر بھی یہی فوکسز بنیں گے جب وہاں پر فوکس بنے گا گون فوکس بنے گا اس جگہ کا فنکشن لوس ہوگا فنکشن لوس ہوگا تو کیا ہوگا کہ وہاں پر تھکنگ آف دا وال ہو جائے گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ جب دیکھیں گے اس ایک سرے کریں گے نا جی ایٹ کا تو آپ کو نظر آئے گا کہ تھکنگ آف دا وال آف دا آئیلیمنٹ سیکم ہوئی ہوئی گئے اندر آپ کا جو فنکشن اس کا ختم ہوا ہے یا لوس ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اسیٹیز ڈیویلپ ہو نہیں ہے بلڈ جو فلویڈ ہے وہ سارا آپ کے پریٹونیل کیوٹی میں جمع ہو رہے ہیں تو یہ سارے جی ایٹی ٹی بی کے سیمٹمز انسائی جو ہوتے ہیں آپ کو پتا ہونے سے اگر آپ کو ڈیسیز کو ڈیگنوز کریں پھر ہمارے پاس اگر یہ پریٹونیم کو involve کریں یا ہی ہارٹ کی جو آؤٹر موسٹ covering ہے اس کو تو پریٹونیل ڈیسیز دو طرح سے کہتے ہیں ہو سکتی ہے یا تو یہ آپ کا پریٹونیل فلویڈ پہ چلا جائے گا تو پریٹونیس ایک تو ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ہم constrictive pericarditis اور دوسرا ہو سکتے ہیں pericardial effusion ٹھیک ہے constrictive pericarditis کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ pericardium کو involve جب کر رہے تو اس کے اندر inflammation ہو گئی ٹھیک ہے inflammation ہو گئی تو inflammation کی وجہ سے کیا ہوتا اس جگہ ایڈیما ہوتا ہے اب یہ میرا ہارٹ بچارہ معصوم سا ٹھیک ہے ایسی بنا لیتے ہیں حالکہ ایسا نقلی ہارٹ ہوتا ہے یہ pericardial cavity ہے pericardial cavity کو اگر ہمارے انفیکشن کر دی تو انفیکشن کی وجہ سے ایڈیما ہوگا ایڈیما کی وجہ سے ہارٹ پہ کمپریشن پڑے گی ہارٹ constrict ہوگا تو constrictive pericarditis ہو جائے گا دوسرا ہی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس فلوئیڈ بڑھتا جائے گا pericardial cavity میں تو اس کا pericardial effusion کہیں گے ہم دونوں کے ہارٹ میں ایڈیل فبریلیشن کر سکتے ہیں ایڈیما کر سکتے ہیں مسائل بن سکتے ہیں سیمپل سی بات ایک انفیکشن ہے جو کہیں بھی جا اچھا سکتے ہیں پیشن پیشن شدید کمر درد کے ساتھ آتا ہے اور دیکھتے ہیں آپ تو جب آپ ایک سکتے ہیں سکتے ہیں تو سکتے ہیں سکتے ہیں نیکروٹک ہوئے بھی ہوئے بھی ہوتے ہیں تو وہ آپ کیا تی بی ہوتا ہے اور آپ جائر اس کا کلچر کرتے ہیں آپ بھون میرو ایسپریٹ لے کے کلچر کریں تو آپ کو ملے گا بیچ میں میکوپیک ریوٹو برگلوسیس تھوڑا سی ایمین باتیں باقی اگلے بات مکہتے ہیں کسی کو مستحوری کے ناس میں thank you